بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمان کی بلا شبہ لڑائی اتنی شدید اور جوش و خروش سے بھرپور ہوتی ہے کہ ناظرین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود بھی اسمان کا ساتھ دینے کو لڑائی میں کود پڑیں اور پھر ہمارے گمان میں جیسے ہی ناظرین کی نظر یاولک ارسلان کی اسمان کی پیٹ پر وار کرتے پڑے گی تو صدمے اور حیرت کے جو تاثرات ناظرین کے چہرے پر آئیں گے وہ تو اپنی جو کا دل دہلا ہی دیں گے لیکن ناظرین کی جان بھی لبو پر آ جائے گی ہر دل اس درد کو محسوس کر رہا ہوگا اور اسمان کی زندگی کی دعا مانگ رہا ہوگا اور جب ذہن میں اسمان کے وہ مشہور کلمات گونجیں گے یا شہادت یا حریت تو ارتگل کے بہت سے جانستاروں کی شہادت کے مناظر کی یاد آنکھوں سے آنسو بن کر بہنے لگے گی اب تک کے ٹریلرز کے مطابق تو اسمان کی پیٹ پر وار کے بعد کے حالات گیر واضح ہیں مختلف لوگ مختلف اندازے لگا رہے ہیں اور بعض یوٹیوبرز ایڈی چھوٹی کا زور لگا کر دلائل دے رہے ہیں کہ ترگت آ کر اسمان کی جان بچائیں گے ناظرین گیب کا علم صرف اللہ کو ہے اور ہم محض ڈرامی کی سٹوری کو دیکھتے ہوئے اندازے لگاتے ہیں اور ہمارے اندازوں کے مطابق اگلی قسط میں بامسی قلعے کے سپاہیوں کے ساتھ آ کر پہلے اسمانی سلطان کی جان بچائیں گے ناظرین ڈرامے میں بامسی کا کردار اب ڈسکس کرنے کے لیول سے بہت اوپر چلا گیا ہے یوں کہلیں کہ بامسے کے بغیر ہر کردار بے جان نظر آتا ہے گرراتی ہوئی آواز میں انتہائی جذباتی انداز میں ادھاکاری کی انتہا پر پہنچ کر بولے ہوئے ڈائیلوگ سیدھا دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں بامسے کی ادھاکاری اب ادھاکاری نہیں رہی حقیقت بن گئی ہے اور آپ سب کو یہ جان کر یقیناً خوشی ہوگی کہ یہ نورل تین اور بامسی جلد ہی یا وہ سلطان سلیم میں نظر آئیں گے یعنی ایک بار پھر ترگت اور بامسی کی جوڑی اکٹھی پرفارم کرتی نظر آئے گی اسمان میں بھی نظر نہیں آئیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان قریب بامسی کو شہید کروا دیا جائے اور ناظرین یہ ان دونوں سیزنز کا سب سے رولہ دینے والا سین ہوگا ساوچی کا اپنی توہین پر آیا نکولا کے خلاف ہو جانا یک طرفی رد عمل کے طور پر سامنے آیا تھا اور این ممکن سمدھا جا رہا تھا کہ وہ دوبارہ سے اسمان کے ساتھ گڑ جوڑ کر لیں گے مگر یہ ممکن نہ ہو سکا نکولا کا گہاتو کے پاس ارنگول قلعے میں آنا اور گہاتو کا اس کو زلیل اور رسوہ کر کے گرفتار کرنا اور پھر ان ٹریلرز میں گہاتو کو موکہان اور یاولاک ارسلان کے خلاف بھڑکانا ظاہر کر رہا ہے کہ ان قریب یاولاک ارسلان کا کردار مصبت ہونے جا رہا ہے اور گہاتو کے اندر کی کمزوریاں یاولاک ارسلان کو اس کے خلاف جنگ لڑنے پر اکسائیں گی قبیلے کے اندر بھائیوں کی اقتدار کی جنگ شروع ہونے کو ہزال کے اکسانے پر دندار پھر سے ماضی فراموش کر بیٹھے ہیں اور یہ بھول گئے ہیں کہ قوے کو سرخاب کے پر لگانے سے وہ سرخاب نہیں بن جاتا ویسے ہی محض سرمان شاہ کے گھر پیدا ہونے سے وہ سرداری کے اہل نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے لئے مسلسل محنت قابلیت اور فیصلہ لینے کی قوت درکار ہوتی ہے اگلی قسط میں اقتدار کی جنگ میں اسمان کے بغیر جرگہ بلانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ان کی گیر موجودگی میں نیا سردار چنکے اسمان جیسے شاہین کے پر کاٹے جا سکے اسمان کے حق کے لئے بالا سلجان خاتون اور آئے گل بھرپور سٹینڈ لیں گی اب جرگے میں دو باتیں ممکن ہیں ایک کے ارتگرل جرگے میں پہنچ کر دندار کے سرداری کے گبارے سے ہوا نکال دیں گے یا پھر دل ریش کے پہلے سیزن کی طرح جہاں گندوگدو اور سلمان شاہ نے مل کر کردگلو کو شکست دی تھی ویسے ہی ساوچی این موقع پر اسمان کے حق میں بیٹھ جائیں گے اگلی قسط کے خوبصورت مناثر میں سب سے خوبصورت منظر جب آیا نکولا ترگن سے پوچھتا ہے کہ کیا اسمان کو اس پر شک نہیں ہوا اور وہ بے خوف ہو کر اس کے مو پر اقرار کرتی ہے کہ اس نے سب کچھ اسمان کو بتا دیا ہے اور پھر آیا نکولا کا اس کے والد کی جان کی دھمکی دیتے ہوئے قبیلے کے سرداروں کو زہر پلانے کا کہنا ایک اور سازش کی طرف اشارہ کر رہا ہے آخر میں نکولا اور ہزال کی ادھکاری کی بات نہ کرنا بھی بہت بڑی نائنصافی ہوگی نکولا بیک وقت ایک چلاک ہوشیار آئیار خودسر زدی اور چالباز دشمن کے ساتھ ساتھ مذہب کا کھیز روائیہ اختیار کر کے بہترین لب و لہجہ اور انداز کے ساتھ بھرپور ادھکاری کا اظہار کرتا ہے ہزال نے جس کمال مہارت سے یہ کردار نبھایا ہے کہ حقیقت کا گمان ہوتا ہے شاید اس ادھکارہ کی زندگی کا یہ سب سے مشکل کردار ثابت ہو ناظرین دشمن نے اپنے وار کرنے کا انداز بدل لیا ہے بھائیوں کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہے اب دیکھتے ہیں اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کرلوش عثمان کے بارے میں اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کارے خیر کی دعوت دیں اس پیغام کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں کہ خوش رہیں اور خوشیاں پھیلاتے رہیں